اسلام علیکم شیف آن لائن میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے چکن تکا پیزا سب سے پہلے ہم پیزے کی دو تیار کریں گے دو کے لئے ہمیں چاہیے آئل جائے گا 2 ٹی بل سپون نمک اس میں جائے گا 1 ٹی سپون چینی ہمیں چاہیے 1 ٹی بل سپون بیکنگ سوڈا ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون اور ہیس پاوڈر جائے گا اس میں 1 ٹی بل سپون میتہ 1 ایڈ ہاف کپ اب ہم دو تیار کرتے ہیں اب ہم باؤل میں ڈالیں گے میتہ اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک بیکنگ سوڈا چینی اور تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہ ہماری تینوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہم ہم اس میں ہیس ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کو نیم گرم پانی سے گھونڈ لیں گے لوگ اچھی طرح گھونڈنا ہے یہ دو ہماری تیار ہو گئی ہے گھونڈی گئی اچھی طرح اب اس کو ہم ڈام کر تقریباً ایک گھنٹے کے لیے روم ٹیمپیچر پر رکھ دیں گے تاکہ یہ پھول کا ڈبل ہو جائے اگر ہماری دو پھول کا ڈبل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے اب ہم پیزے کی ٹاپنگ تیار کرتے ہیں اس میں ہم فرائی پین لیں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے یہ ہمارا آئل گرم ہو گیا اس میں ہم پیاز کی پیسٹ ڈال دکھتے ہیں اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے یہ ہمارے پیاز فرائی ہو گئے اس میں ہم ہاف کپ ٹماٹو پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو چی طرح مکس کریں گے اب ہم اس میں وان اڈ ہاف ٹی سپون تک امسال لڑا لیں گے اور اس کو چی طرح مکس کریں گے اور تھوڑی دیر اس کو بھون لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ بھون لیس چکن چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈال دیں گے اور اس کو پھرے دیر کے لیے بھون لیں گے یہ ہمارا چکن اچھی طرح بھون گیا ہے اور پیزے ٹاپنگ تیار ہے یہ پیزے کی روز ہم نے تیار کر کے رکھی تھی اس کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پھول کا ڈبل ہو گئی ہے یہ دیکھیں کیسی اچھی یہ ہماری ڈو بنی ہے اب ہم اس کو بھول سے نکال لیتے ہیں اس کے دو حصے کر لیتے ہیں یعنی اس دو سے ہمارے دو پیزے تیار ہو جائیں گے اب ہم ایک ہسے کو بیل لیں گے یعنی گروٹی کی شکل اچھی اچھیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے بیل لیا ہے اب ہم اس کو گرم طبی پر ڈالتے ہیں تباہ بہت زیادہ گرم نہ ہو اب اس کے اوپر کانٹے سے ہم نشان لگائیں گے یہ نشان ہم اس لیے لگائیں گے اس کے اوپر تاکہ اس سے ہوا نکل جائے اور یہ ایک منٹ اس کو پکائیں گے یہ ملڈو ایک طرف سے پک گئی ہے اب دوسری طرف اس کو پلٹیں گے اور اس کو بھی ایک منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی پک گئی ہے اب ہم اس کو ہتار لیں گے اور اب اس کے اوپر ہم پیزا ساؤس لگائیں گے یہ پیزا ساؤس میں نے پہلے آپ کو بس سکھائی تھی اس کا لنک اوپر آئی بٹن میں بھی ہے اور نیچے ڈسکروپشن میں بھی ہے اب اس کے اوپر موزری اللہ اور چیز اس کو کرش کر کے ہم ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چکل ٹکے کی ٹاپنگ اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چکل ٹکے کی ٹاپنگ اب اس کے اوپر آئیل لگائیں گے اب اس کی سائٹوں پر آئیل برش کر دیں گے تاکہ اس کی سائٹ جو نا وہ کرسپی ہو جائے اب اس کو ہم اوپن میں رکھیں گے پری ہیٹ اوپن میں ڈالیں 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 یہ چکن ٹکا پیزا بہت ہی مزیدار ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور ضرور بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں خود بھی انجوائی کریں اور ہمیں یاد کریں دعاوں میں اور سبکرائب کریں ضرور ایک چھوٹی سی بات ہم سب کے لئے دیئے اور دل میں قدر ایک چیز مشترک ہے اگر بج بھی جائیں تو دیر تک دعا چھوڑتے ہیں اللہ حافظ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور شیف آن لائن کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں شکریہ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی